ایک تقریب ہوئی ان کی باتیں سنیں اور اس سے مستفید ہوں ناد اور سکون سے زندگی بسرنے کے لیے جو کچھ معصر ہے اسی پر کنات کرنی چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے جن کے لیے یہ پوری کائنات تقلیق کی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی انتہائی ساتھ کی سے گزاری معاشرے میں تجھے کے مقابل پڑھائی کا اظہار کرنے زیادہ سزادہ مال و مطا حاصل کرنے دولت و سرمت کامبار لگانے حرص حبث اور بیجات امناؤں کی تکمیل کہ یہی وہ قابل مضمت طرز عمل ہے جو معاشرے میں عالی انسانی اقدار انسانی اقدار اور مثالی تہذیبی اور اخلاقی روایات کے زبال کا باعث بنتا اور نفرت اور عداوت کو پرمان چڑھاتا ہے در حقیقت یہی وہ مقروح جذبہ ہے جو معاشرے میں چوری، ٹکیتی، قتل و غارت، دری اور دیگر جرائم کا باعث بنتا ہے ہمیں چاہیے کہ سادھی کو اپنا کر اپنی زندگی کو آسان بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر نہ صرف خوش رہ سکیں بلکہ خود سکون زندگی کا لطف اٹھائیں سادہ غزار کھائیں، سادہ لباس پہنیں، سادہ تک سے زندگی اپنائیں جس میں نمود و نمائش نہ ہو شہید حقیقت محمد سعید نے بھی خود ساتھ کی افتیار کی اور ساری زندگی تنات کا دکھتے دیں ان کا کال ہے غربت اپنائیں، غربت دور ہو جائے گی حکیم صاحب چاہتے تھے کہ بحیثیت ایک پاکستانی قوم ہم غربت یعنی کنات اختیار کریں اور اپنے وسائل ان کی تعمیر و ترقی پر سٹھ کریں تاکہ ہمیں احیار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے لہٰذا یہ وہ مختصر قلاصہ تھا جو بہت ہی جامعے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا سادی راشد صاحبہ کی طرف سے اور اب اس پسمنظر میں اس کو ایک ہم بنیاد بنا کے لئے اپنی آج اس گفتگو کا آغاز کریں گے ہمارے ملکے جتنے بھی وزیراعظم گزرے ہیں میرا جو سب سے پسندیدہ وزیراعظم ہے وہ محمد خان جنیجو ہے مرموم محمد خان جنیجو وہ میرا سب سے پسندیدہ ہے میں ہر دیگا اس کا ذکر کرتا ہوں کہ میرے جو جتنی بھی میری زندگی میں مزوشتہ ساٹھ ساتھ یعنی میری ستہ سن سال مرے ساتھ آٹھ ساتھ سے ہم نے ایو پھانک کا زمانہ تھا وہ دیکھا اس کے بعد یہ مسلسل لوگ آتے رہے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جنرل بھی آئٹوں میں بیٹے تھا یہ بیان دینا بھی بڑا دی ایک نویہ کے احمد کا کام تھا اس نے بیان دیا کہ نہیں تھی جنرل بھی اور اس نے خود اپنے لیے یعنی 1500 یا 1500 سو سی سی گاڑی وزیراعظم کی ایسی 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 وہ بیٹنر کلو کیا اور کہا کہ سب کس سے چھوٹی گاڑیاں بیٹے گئے اور جو روپزرائیز گاڑیاں ہوتی تھی وزیراعظم کے لیے وہ اس نے کھڑے لائیں لگا دی تھی اس کو انہیں بات کر دیا تھا کہ وہ ہم اسکمار نہیں کریں کبھی گاڑیاں اسکمار کریں تو یہ کفائیت شاہد انہیں اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اس نے کوئی اسلام کا کوئی نعرہ نہیں لگایا اس نے کوئی پاکستان کا کوئی نعرہ نہیں لگایا ایک سمپل سا اس نے ایک ایکٹ کیا مطلب ایک ایکشن کیا جھوٹا سا لیکن ظاہر ہے وہ بہت ہی اہم اور میں اس کو لوگ یعنی چونکہ پچکن سے میں نے دماغ میں باہر بیٹھی ہوئی تھی تو میں اس کو ہمیشہ بہت اپریشیئٹ کرنا ہوں کہ یہ اصل چیز ہے کہ آپ یعنی جب بڑی گاڑیوں میں لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے سائد کا کیا ہے کہ بریور کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے اور ان کو یہ لوگ جو ہے وہ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں یہ باقی لوگ ان کو بہت چھوٹے نظر آتے ہیں کہ جیسے بہت چھوٹے لوگ ہیں ہم بہت بڑے لوگ ہیں تو ہماری کوئی الگ سیسیت ہے اور یہ غرور اور یہ تکبر اور یہ انعیت اور یہ جو بدماشی اس کو کہنے ہیں زیادہ اچھے لفت میں یہ جو روئیہ پیدا ہوتا ہے مطلب اور یہ ہمارے ملک کے لیے اس خرد کے لیے بھی اور آپ نے کبھی چھوٹیاں دیکھیں کل بھی شام میں مغرب سے پیر پیڑا ہوتا براندے میں تمہیں چھوٹیاں دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ یہ جو غرور اور تکبر لوگ ہوں گے آخرت میں ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ چھوٹیوں کی معنیت ہوں گے اور لوگ ان کو اپنے پیروں تلے روند رہوں گے تو یہ یعنی ان بیچاروں کا یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جس چیز پر غرور اور تکبر کا امتلاع ہیں وہ فانی چیز ہے وہ ختم ہونے والی چیز ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ انسان کی ایک ذبن لگ میں ہے یہ انسان کی بہت خواہش ہوتی ہے یہ انسان کی اپنی ایک ویل ہوتی ہے کہ میں یہ یعنی لوگوں کو دکھاؤں اور ایسا کروں ایسا کروں اور اس میں در انسان ان حدود کو پاک کر لیتا ہے کہ جس میں پھر ایک تو اس میں دکھاؤں آ جاتا ہے اسراف اسلام کے دعوان میں ہم اس کو اسراف بھی کر سکتے ہیں اسراف پاہ لیتا ہے انسان کی ذکنگی میں اور اس کے سب کی چیزیں انسان کے ذکنگ میں آج سے پاہ جاتی ہیں کہ جن کو کنٹرول کرنا کر وہ پھر پاہشات ہوتی ہیں وہ پھاہشات در پھاہشات اور ہزاروں پھاہشات اور ہزاروں پھاہشات ایل سکانٹرول کریں بڑی ملے 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 احمان لیکن انسان کی کام لیکن یہ کہہیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو ان سب کا سدبار ہمارے لئے سب سے بہتری نمنا محمد مصطفیٰ اللہ علیہ السلام کی ذکنگی ہے شیخ صدیبہ برحمت اللہ تعالی نے اس آیت کے چوٹو توجہ صوفی شاہد و ذرک شخص تھی اس وقت آپ نیکی کو حاصل نہیں کر سکتی جو کچھ آپ رکھتے ہیں اس کو سب کو سب جو اطلاق دراستے کی خرش کرو اور جو پہلے آیت میں نے تلاوت کیا اس میں فرمایا اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندو یعنی جے بھی پڑھو کہ آن سے نکالو اللہ کے راستے میں دو اور لیکن ایسا بھی نہیں اپنے ہاتھ پہ سرکوڑو کہ کل رجائے یعنی آپ سب کچھ خرش کردی پھر آپ باب میں درمانہ ہو کر آپ پشمان ہو کر پیارے میں نے کیا کیا ہے اور قرآن میں یہ بھی ساتھ فرمائی اپنی خواہشات کی تابداری نہ کریں دوسرے مقام پر فرمائے لیکن قرآن کریم نے سورہ تقاسر میں فرمایا الحاكم تقاسر حتی زرتم المقابر آپ کو ہر ایک چیز کی قسرت نہیں جو ہے آپ کو حلت میں رکھا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ آپ قبروں میں جا پوچھے آج مختلف اس سے ہو رہی ہیں تو جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے اسراف سے بیجا خرش کرنے سے ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح ہے لیکن اسلام جو کہ دین فطرت کے اوپر اس کی بیس ہے تو اس لیے رابانیاں دیا دنیا کو چھوڑ کے کسی غال میں جلے جانے کا بھی نام نہیں ہے ایک دوسری بھی منطب حدیث ہے جس نے کہا گیا کہ اگر اللہ تعالی نے آپ پر فضل کیا ہوا ہے تو فضل ظاہر ہونا چاہیے لیکن یہ کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی شکر قضار ہوں اور یہ فضل جو ہے یہ حلال کی آمدگی سے ہونا چاہیے حرام کی آمدگی سے نہیں اگر آپ کے پاس حلال اللہ نے آپ کو اتنا دے دیا ہے آپ اللہ کی شکر قضار ہوں اس کا بہترین طریقہ یہ اللہ کے منطب پر خرچ کریں زرگان کیلئے ایک لیمٹ رکھی گئے ایک بڑھ چالیس سخت کی کوئی لیمٹ نہیں ہے صدقہ خیرازہ جتنا کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اسلام میں مطلب یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی نعمت کو ضائع نہ کیا چاہے چاہے وہ گلیا پیسہ ہے پوراک ہے پانی ہے کیونکہ یہ حکم بھی ہوا کہ بزو کرتے ہیں پانی کو ضائع نہ کرے اگرچہ آپ دریاں کے کنارے جو بھوٹ کر رہے ہیں یعنی اتنا پانی آپ کو بلے پر ہوئے ہیں میں خوش نصیبی سمجھتی ہو کہ حمدرد کے ساتھ یہ بہت 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 تگی ہے بلکہ میں مہیں یاد نہیں کیونکہ سچیاست میں جب حقی محمد صحیح صاحب نے حمدرد شروعہ کا آغاز کیا ستیس کو شاہ میں حمدرد کا نام دیا گیا تھا اور انہوں نے بہت خوشی سے ہمیں اطلاع دیتی کہ چاروں صبحوں میں اس کی شامل منائی جائیں گی اور مجھے یہ بہت فخر ہے کہ امام مسئل صاحب ہر سال مجھے ایک خطاب کا موقع دیا کرتے تھے تو اس زمانے میں ہم بڑی تیاری سے آتے تھے اور بہت بھی ہمیں لکس باتا تھا کہ شامل اندر کے اپنے فارم سے ہم نے اپنی آواز اپنے آوام تک ہو جائیتا اب پھرا اول ایج میں ہیں وہ محور نہیں رہا حکیم صاحب نہیں رہے تو ہم کو کبھی اوٹ ایج کر دمانا ہے اس لیے وہ دکچسپی یا وہ علم یا وہ جوکشی ضربہ نہیں پائے جاتا بہت آج کے حوالے جی میں بات کرنے ہی یہ موضوع بہت ہی اہم ہے جب ہم سادگی کی بات کرتے ہیں تو آپ یقین کیئے کہ ہمیں شرمندگی یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کے پاس سب کچھ ہے نہیں ہے تو سادگی نہیں ہمارے پاس یہ ایک جملہ ہے لوگ کیا کہیں گے اس نے ہمیں تباہی کے دانے پر پہنچا دیا ہمارے عوام کچھ رہی ہیں کھانے کے لیے نہیں ہیں بہننے کے لیے نہیں ہیں کسی طرح کی فرائض کی ادائیتی کے لیے نہیں ہیں لیکن لوگوں کا خوف کہ لوگ کیا کہیں گے ہم شادنوں میں پرچو کرنچا لگتے ہیں اور ہم اپنے سٹینڈر کو اتنا ہائی رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے ڈر سے ہم وہ تمام غلط کام کرتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو رسول پاس سب کل کی تعلیمات کا اصل ذہن پر ہو تو ہم ان تمام چیزوں کو بہت ہی معمولی سمجھیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ لوگوں کی کہنے یا کہنے کرنے سے اس فقت نہیں بڑھتا اصل چیز انسان کا اپنا کردار ہے میں کراچی سے آیا ہوں محمدالڈ انیورسٹی میں پڑھاتا ہوں پڑھاتا ہوں اکیم محمد مزیر سمائن نام ہے میرا اور یہاں ایک دن کے لیے ایک ذمہ داری سوپی رہی ہے ہم مطب کرنے کی تو یہاں ہم دن برکز میں انشاءاللہ وہ ذمہ داری لبانے کے لیے حاضر وہ موضوع بہت خوبصورت ہے سادگی اور قائل صاحب نے رجزہ کی کہ نہ تو اپنا ہاتھ بلکل گردن سے بان کر رکھو اور نہ اس کو بلکل کھلا چھوڑ دو کہ آجز بن جاؤ تو یہ اتنی جامعیں یہ قول ہیں کہ اگر اس کی ہم بیت میں جائیں اور اس کو دراصلہ بولیں اور اس کی ایک سیٹ اس کے ایک سیٹ کو سمجھیں تو بہت ساری چیزیں جائیں زندگی میں مارکہ آسان جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوانہ ہیں میانہ ربی اعتدال پسندی اور سات کی اگر یہ اختیار کر دی جائیں تو معاشی زندگی جو ہے اس کی خوشدوائیت کا نصف آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو یہ ایسا فیکٹر ہے اور پھر اس کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہیں منا نہیں کیا گیا کہ ہم اچھا لباس نہ پہنے ہیں ہمیں کہیں منا نہیں کیا گیا کہ ہم اچھا حدنات خائم کی ہیں دلبرانہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو بلکل اس کی نعمت کے شکر کے طور پر شکرانے کے طور پر اس کی نعمت کو اختیار کیجئے ہاں جہاں اس میں اسرات ہوگا جہاں اس میں دکھاوا ہوگا جہاں اس میں کسی کو نیچا دکھانے کی کوئی بات ہوگا وہ مال و مطہ جو ہے وہ ایک آزاد کی شکر میں اس میں پیش کیا جائے گا اندر اس قیامت تو ان چیزوں اختیار کرنا سا یہ اچھا میں پرنٹسنگ طبی ہوں تو میرا فوکس ہی ہوتا ہے کہ وہاں سا ہی چیز تو ہیں کہ زندگی جو ہے وہ محیط ہونی چاہیے سادگی کے اوپر لیکن جو ہماری طرزہ ہے جو صحت کا ایک ہم جس روٹین میں جا رہے ہیں اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شادی بیاں میں ہمارے اور مسئل تقریبات میں ایوین یہ جو میتوں میں چینم تیجے اور اس طرح کی حضومات یہاں لکھم مجھے کٹنٹ نہیں پتا لیکن تراشی میں تو یہ چیزیں ایک بابا کی شکر استیار کر رہی کہ تیجے اور چینم جہاں اپنے بھی ٹاڑ چکتے ہیں اور بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں اور دل کو بھلایا جاتا ہے اور پھر ایک آدمی دوسرے کو پیچھا دکھانے کے لئے اس سے بڑھ کر کچھ تارہا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی عزیر اغریف قسم کا معاشرک ہے ہماری یہ روایتیں بنا پر ہی ان کو بلکل ہر فورم پر کنڈین کرنے سا ہی ہے